پرائی منسٹر افاقیب لوڈ شیڈنگ جاری ہے میں نے پچھلے تین دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصف پٹرولیم پاور فنینس کے ساتھ ایک سے زیادہ میٹنگز ہم نے کی ہیں صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر پین تیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی موجود ہے چھ ہزار میگا وارٹ ہائیڈل پاور کی کپیسٹی جو کہ یقیناً اس وقت تو وہ جب سمر آئے گا اور پاڑوں سے جب برف پگلے گی تو وہ انشاءاللہ پاہدہ ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری جو کپیسٹی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ پورے ملک کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے بدکسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کچھ چار پانچ سو میگا وارٹ سولر اور کچھ وینڈ پروجیکٹس لگے تھے اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے جو میں نے ہمیشہ چار سال یہاں پر کہتا رہا ہے میانوارشف کی لیڈیشپ میں پانچ ہزار میگا وارٹ الین جی کی بنیاد پر لگائے گے اس ملک کے اندر پانچ ہزار میگا وارٹ کے ان میں سے ایک جو دو ہزار انیس میں چلنا تھا یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام اس کی جو انسولیشن کا شروع ہو چکا تھا اور دو ہزار انیس میں چلنا تھا بارہ سو پچاس میگا وارٹ کا وہ منصوبہ چار سال ہو گئے ہیں بند پڑا ہے وہ نہیں چل سکا بند پڑا نہیں چل سکا ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کی کمیشنرنگ نہیں ہوئی اس کی جو فنینچل کلوز تھا وہ بھی نہیں ہو سکا یعنی اندازہ کریں اور عربوں روپے کا یہ منصوبہ یعنی سو عرب سے زیادہ اس کی قیمت ہے وہ بند پڑا ہے اور چارجز لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں فکس چارجز بجلی نہیں پیدا کر سکا کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نوک اور ان کے وجہ سے وہ نہ ان کی کوئی توجہ تھی نہ ان کے جو ہواری تھے ان کی توجہ تھی اور وہ بند پڑا ہے اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر اور جو تیل سے چلتے ہیں تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں ہزاروں میگا ووٹ یہ ہے وجہ جناب سپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ سیڈنگ ہے وگرنس کی کوئی وجہ کوئی بنیاد نہیں تھی اور صرف صرف گروس میس منجمنٹ اور انکومپیٹنس جو کہ ہم پونے چار سال یہ بات پکار پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکومپیٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈہ پس منظر ہے اس کے علاوہ اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے اس لیے یہ بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سیریس معاملات اور فامیں مطلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید میں نے کہا جب تین ڈالر پہ گیس اویلبل تھی آپ نے کیوں نہیں خریدی کہ نہیں ہمارے سر پہ کوئی جو ہم نے کس پورٹ کرنے والا تھا نہیں ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے مگوالی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ہیں وہ حالات جن کے وجہ سے تین ڈالر یا چار ڈالر پر جب گیس کی قیمتی سپورٹ مارکٹ کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے نہیں خریدی آج تیس پینتیس ڈالر پر یونٹ پہ ہے تیس پینتیس ڈالر پر یونٹ اور یہ کیڑے نکالتے تھے قطر سے جو گیس کا جو مہاردہ کیا تھا دوزار پندرہ سولہ میں میہ نوازشف کے لیڈرشپ میں شاید خاکان عباسی صاحب نے میں بھی ان کے ساتھ قطر جاتا رہا بڑی ارک ریزی سے وہ کیا اور آج وہ اگرے معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہم ہماری حالت کیا ہوتی اور قطر نے اس وقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امیر قطر نے ان کے پرسنل انٹروینشن سے اس وقت جو قیمتوں کا لیول تھا دنیا میں اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ دے کہ ہمیں وہ گیس دی تھی اور اس کے بعد ان کی بدترین نائلی کا ثبوت میں کیا کہہ دوں آپ کو کراچی پورٹ پر جو ٹرمنلز ہیں وہ نہ کافی ہیں گیس اگر اویلبل ہو بھی جائے باہر سے اس وقت تو اویلبل نہیں ہے سارا کا سارا یورپ خرید رہا ہے کیونکہ رشیہ کی گیس کے اوپر پابندیاں یورپ نے خود آئد کر دی ہیں اور وہ سارا کی سارا سپورٹ مارکٹ یورپ خرید رہا ہے اور تیس پینتیس ڈالرز پر قیمت جا پہنچی ہے اب بتائیں کہ اس کے بعد کس کا قصور ہے یہ بات روزہ روشنی طرح آیاں ہے جناب سپیکر کہ وہ حکومت اتنی نائل تھی انڈیفرنٹ تھی پتھر کا دل تا پتھر کا کہ ان کو کوئی فیصلی کی پرواہ نہیں تھی آج شبہ میں آج شبہ میں ساتھ بجے گیا یہ جو راول جو چوک پہ جو فلائیور بن رہا ہے جناب سپیکر یہ ایک ارب روپے سے اوپر کا منصوبہ ہے چوبیس مہینے کانٹریکٹ میں لکھا چوبیس مہینے میں مکمل ہوگا یہ اس جیسے کئی منصوبے پاکستان میں الحمدللہ میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا یہ سندھ میں بھی لگے ہوں گے بلوجستان میں بھی لگے ہوں گے کیپی کیپ میں بھی لگے ہوں گے لیکن میں پنجاب کے ایکسپرنس سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بہتر بہتر دنوں میں ایسے فلائیورز ہم نے بنا کے عوام کے حوالے کیے بہتر دنوں میں جی بات کرنے لیے نہیں وہ جو اس کے بعد ہم کرائیں گے خالد صاحب الیکشن سپیکر کر رہا پھر وہ بیٹھیں گے آپ کے آپ کے نہیں کہا تھا میں نے وہ مدلکہ وزارتوں کے بارے میں کہا تھا وزارتوں کے بارے میں آپ کے بارے میں نہیں کہا آپ تو انتہائی محترم ہیں لائک اترام ہیں یہ ابھی ابھی خبر ملی ہے بڑے افسوسناک کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاؤس میں ان کو پر حملہ ہوا ہے اندازہ کیجئے یہ ہے وہ یہ وہ فستائی حکومت ہے جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے یہ زہر پھیلا چکی ہے میں واپس آتا ہوں کہ آج صبح میں ماں پر گیا تو چوبیس مہینے میں وہ لکھا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ میں کہ چوبیس مہینے میں مکمل ہوگا وہ منصوبہ اس طرح کے کئی منصوبے بہتر دنوں میں اور چوراسی دنوں میں مکمل ہو چکے اور دوسری بات اس کا کانٹریکٹر وہ کیلسم نام اس کی کمپنی کا وہ بلیک لسٹڈ کمپنی تھی جو اورنج لائن میں اس کو کانٹریکٹ اس کا پارٹ کا ٹھیکہ ملا تھا اورنج لائن میں اور جو پائلز تھی جتنی پائلز اس کی جو سپیسفیکشن تھی اس سے وہ انحراف کر رہا تھا پیسے بچارہ تھا اور کھارہ تھا پیسے جب پتہ لگا اس کی انکواری ہوئی تو خدا نہ خواستہ اگر وہ پائلز کمزور بن جاتے تو بہت بڑا علا نہ کرے حادثہ ہو سکتا تھا اورنج ٹرین کا اور مسافر ہلاک ہو سکتے تھے وقت بھی وہ پکڑا گیا اس کو بلیک لسٹ کیا گیا اس کے اوپر جرمانہ ہوا اور سٹیٹ بینک سے اس کی جس کیورٹی بینک سے نوے کروڑ پہ کی مجھے یاد وہ لی گئی اس کو ٹھیکہ دیا اس حکومت نے جو بلیک لسٹ اس اور ان لائن میں ہوا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا ہوا ہے پیسے کہا کہ بھاگ گیا اور وہ منچوبہ ٹھپ ہے اور آپ جائیں کئی مہینوں سے بند پڑا ہے لوگ بچے سکولوں کے بچیاں یتیم بیوہ ڈاکٹرز انجینئرز گزرتے ہیں ان کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے میں کہہ یہ رہا ہوں جناب سپیکر میں آپ کے توسر سے اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ سیڈنگ جو ہے اس کا کوئی کیپیسٹری سے لینا نہیں کیپیسٹری وافر بغدار میں موجود ہے یہ صرف و صرف انکومپیٹنس ہے اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس مسئلے کو اب کس طرح حل کرتے ہیں جان جکوں کے کام ہیں آپ کی دعائیں چاہیئیں قوم کی دعائیں چاہیئیں یہ ٹیم مل کر کرے گی لیکن یہ بیڑا غرق کیا ہے اس حکومت نے جس نے اس ملک کے لیے ہر میدان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربان